ہلو ایبری ون ویلکم بیک تو مائی چینل سو گئیز آزم کے لیے زہر ہے گرینی تھری بیچ ریزورٹ تو یار کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور میرا تو انٹرو ہی خواب کر دیا بودھا ٹکلے گنجے کہیں تو گئیز آزم کے لیے زہر ہے بیچ ریزورٹ گرینی تھری تو کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے گئیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گئیز میرا گیم پلی اسٹارٹ ہونے ہونے تک پلیز گئیز کر دو نا گئیز نوٹیفکیشن کو آل پر کر دینا جب رو سے گئیز یہاں پر میرا گئیز یہاں پر میرا فرسٹ دے ہے بیسکلی اس میں نا گئیز پانچ دین تک ہمیں سروائب کرنے کا اس گھر میں موقع ملتا ہے جس سے نا گئیز میں پانچ دن کے اندر میں جو بھی اسکیپ پر پا ہوں یا پھر ٹرین اسکیپ یا پھر بریز اسکیپ تو گئیز تو ابھی نا گئیز میرا فرسٹ دے ہے تو فڑا فڑ سے یہاں سے ہم لوگ پک اٹھا کر اس ڈور کو اپن کیے ہیں اور اس والے ڈور کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس لئے میں نیچے کی سائٹ جا رہا ہوں جس سے نا گئیز مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا سٹیشن کے سائٹ مجھے گریانپو کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ یہاں پر میں آیا ہوں اس لئے میں نکل لیتا ہوں گئیز اہی میں کسیچی جگہ پر چھپ جاتا ہوں جس سے نا گئیز مجھے گرینپو نا پایا مجھے نہ مار پائے یہ لوگ یہاں پر تو گرینی آ چکی ہے یہ دیکھ لو یہ گائز تو چلی گئی یہاں پر گرین پا کو نہ بلا لیں گرین پا یہاں پر نہ آ جائیں تو گائز یہاں پر تو نہیں لگتا مجھے گرین پا آئیں گے تو اسی لئے میں اوپر کی سائیڈ چلتا ہوں یہاں پر مجھے ایک فیوز ہی خالی ملا تھا تو فیوز بھی میرے لئے بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے بکاوز تو گائز آزم کرنے جا رہے ہیں دور اسکیپ تو گائز کیا لگتا آپ سبھی لوگوں کو میک کر پاؤں گا یا پھر نہیں تو گائز کومنٹ میں ضرور سے بتانا ہے انڈ لائک کر دینا گائز انڈ میں اس والے ڈرور میں میں چیک کرتا ہوں جلدی سے میں کیچن کی اور جاتا ہوں گائز یہاں کے نگائز سارے کے سارے دور اوپن تھے دونوں دور تو گائز آئی تنگ کی گرین پا یہاں پر آئے ہوں گے پکا تو گائز گرینٹ پا تو ساید سے باہر گھوم رہے ہوں گے تو گائز میں یہاں پر فیوز کو ڈروپ کر دیتا ہوں انڈ یہ والا اوٹ کو بھی لے لیتا ہوں جس سے نگائز کلم ہوئے کہ ہوا کو جلانے میں آسانی ہو تو گائز میں فڑا فرس لیفٹ کے اوپ آئے لیکن یہاں پر گرینی ہوں جی دیکھ لی تھی ہاں بھائی یہاں پر گرینی آگئی تھی گائز تو میں فڑا فرس اوپر گیا اور ابھی نگائز میں بچ گیا ورنہ کے رہنے تو میرا کھوپلا توڑ دیتی تو گائز یہ لیفٹ کو اوپر کی ابھی نگائز میں سکینڈ والے فلور پہ آ چکے ہوں انڈ لیفٹ تھا تھاڑ والے فلور پہ چلی گئی انڈ گائز یہاں سکینڈ والے فلور کو میں سارے کے سارے ڈروور چیک کر لیتا ہوں جس سے نگائز مجھے سارے کے سارے چیز ڈوننا ہوگا ڈور اس کے پرنے کے لیے تو یہاں پر ابھی کھالی راستہ ہے تو یہاں پر کوئی نہیں ہے اس لیے میں اس والے ڈور کو اوپن کرتا ہوں جلدی سا تو گائز یہاں پر لگ جائے یار لوگ پیک بھائی یہ تو دور بہت یہ دورنا بہت زیادہ جام ہے تو کافی زیادہ لیٹ لگتا ہے کھلنے میں تو کوئی بات نہیں گائز یہ تو کھل چکا ہے بٹ یہاں پر ابھی کوئی گرینڈی گرینڈ پر نہ ہو تو اکے گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور میں گرینڈ پر گروہ میں آ جاتا ہوں چوری کرنے کے لئے تو یہاں پر مجھے ماچیس ملی اوپ بھائی ماچیس تو بہت زیادہ جروری تھی کیونکہ نا گائز کلمہے کعوہ کو آگ لگانا تھا تو فڑا فڑ سے ہم ماچیس کو وہاں پر ہی ڈروپ کر دیتے ہیں یہاں پر ہاں یہاں پر ہی ڈروپ کر دیتے ہیں میں لیفٹ کو بلا کر جلدی سا وڈ کو لاتا ہوں ہے کلمہے کعوہ سے کچھ سکنا کچھ تو جرور لیا ہوگا ہوں تو فڑا فڑ سے میرا آ چکا ہے فائر اوڈ کو یہاں سے لیتے ہیں جلدی سا ہم اس کو یہاں پر لگاتے ہیں یہاں پر مجھے یہاں پر فکس کرنا ہوگا اور ماچیس کو یہاں پر لگانا ہوگا یہ تو جلد چکا ہے کلمہے کعوہ مر گیا ہوگا یہاں پر لیکن گرین ہی آگئی تھی بھائی یار کلمہے کعوہ کو مارا تو گرین ہی یہاں پر آگئی تھی بٹ کوئی بار نہیں اس کو چیکمہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں بس یہاں پر گرینڈ پر نہ ہو ورنہ دونوں طرف سے میں چھک جاتا اور میں پٹ جاتا تو گائز یہاں پر گرینڈ بہت زیادہ بہت زیادہ کمی نہیں ہے کیونکہ سارے جگہ پر ٹریپ لگا رکھی ہے ان دونوں ڈرون میں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو فڑا فڑ سے ہم چلتے ہیں اوپر کی سیڈ دیکھتے ہیں کلمہے کا ہوا مرا یا پھر نہیں مرا تو گائز یہ لو جل کے تو کھاک ہو گیا کلمہے کا ہوا اسی لئے نا گائز آرائے پی کلمہے کا ہوا لکھ دینا اور فڑا فڑ سے یہاں سے سیڈ کی کو میں یہاں پر ہی ڈروپ کر دیتا ہوں نیچے جاؤں گا تو لگا دوں گا تو گائز ابھی چلتے ہیں نیچے فیلال مجھے پلانک بھیڑھونا ہے تو دونوں کہ مجھے کہاں پر پلانک ملے گا یہ لو گائز یہ والا کار میں تو مجھے ویپن کی ملا اور یہاں پر رہا پلانک تو گائز پلانک کا کافی زیادہ کام تھا بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے ہمارے لئے تو گائز فڑا فڑ سے لگانے چلتے ہیں پلانک اس سے پہلے مجھے سیڈ کی یہاں پر لگا دیتا ہوں جو کہ میں یہاں پر ڈروپ کیا تھا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا یہاں پر ٹیڈی تھا تو گائز ٹیڈی کو تو میں نے فیک دیا تو فڑا فڑ سے ہم لے کے چلتے ہیں پلانک کو بہت یہاں پر ابھی گرینی گرینٹ پر نہ ہو اور میں تھوڑے بہت سٹونز بھی کلیکٹ کر لیا ہوں گائز اور یہاں پر گرینی تو نہیں دیکھ رہی ہے اسی لیے نا گائز میں چلتا ہوں لیفٹ سے تو یہ رہا ہمارا پرانے جمانہ کا لیفٹ کھٹا رہا تو فڑا فڑ سے نا اسی سے جلتے ہیں گائز اور جلدی سے اوپر کے یہاں پر نا گائز اوہ بھائی میں ٹریپ میں فز گیا اور نیچے سے تو میں صحیح آ رہا تھا لیکن یہاں پر پس گیا گرینی گرینٹ پر پتہ نہیں کہاں پر ہے تو فڑا فڑ سے نا گائز یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں پلانک کو تو یہاں پر میرا پلانک لگ چکا ہے اور مجھے یہاں پر سمل سمل کے جانا ہوگا بکوز یہاں پر اگر نیچے گیر یا نا تو مجھے پکا میں مر جاؤں گا تو فڑا فڑ سے نا گائز اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں بریچ کرینک کو مجھے نا گائز وہاں بریچ کرینک ملاتا تو یہاں سے بھی ویپن کی اٹھاتے ہیں اور سلنگ سوٹ لینے چلتے ہیں یہاں پر تو گرینی گرینٹ پر مجھے بہت دیری سنائی ہے ارے اس کا نام ہی لیا بڑڈہ حاضر ہو گیا بھائی جیسے تیسے کر کے میں بچ کے ادھر آ گیا اور یہاں سے نا گائز میں سلنگ سوٹ لے لیا ہوں اور یہاں پر اب گرینی مجھے پیچھا کر رہی تھی اب بڑیہ پہلی پھرست میں نکل لیکن یہ تو میرا دروازہ ہے یہ ٹیک لیا یار میں کدھر سے جاؤں ابے یار یہ تو بند کھول دی رہی ہے آدھا جندہ آدھا ماری ہوئی تو گرینٹ پر نے مجھے دیکھ لیا آہ بائی گرینی کو مار دیا اور میں بڑڈہ کو مار دیا تو گائز جس سے نا گائز سوڈگن ہم لیتے ہیں اور کہیں سوڈگن گائز میں نے گرینٹ پا کو مار دیا تھا اور سوڈگن کو بھی میں نے کسی جگہ پر چھپا دیا تھا اور یہاں پر میں نے سلنگ چوٹ لے کے آیا تھا اور اس والے گلاس کو میں نے توڑا اور یہاں پر نہ مجھے کورو بار ملا ہے بٹ مجھے نہیں پتا کہ کورو بار کے اندر کیا پر یہاں پر تو ناریل پڑا ہے پتہ نہیں ناریل کے اندر مجھے کیا کیا ملے گا تو گائز فڈہ فڈس ہم اوپر کیا اور چلتے ہیں اور جو باکس ہے اس کو بھی ہم کھولنے چلتے ہیں تو یہاں پر ابھی گرینی گرینٹ پر نہ ہو تو گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور فڈہ فڈس ہم کو اوپر جانا تھا کیونکہ نگز مجھے ایک باکس چک کرنا تھا اس والے تو فڈہ فڈس ہم چل تھاڑ والے فلور پہ تو گائز تھاڑ والے فلور پہ جانے کے لئے مجھے یوز کرنا ہوگا ہے لیفٹ تو گائز فڈہ فڈس ہم اوپر کیا اور چلتے ہیں لیکن گائز یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ملا ایک کوئن کے لیلہا تو گائز ہم اس کو یہاں پر ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ نگز کوائن کا تو یہ ایک ہی کام تھا وہ تھا صرف ٹکٹ ہی کٹوانا تو مجھے ٹکٹ نہیں کٹوانا تھا گائز کیونکہ نگز مجھے بریز اسکیپ کرنا تھا تو یہاں پر مجھے گرینٹ پر نے دیکھا بڑ کوئی بات نہیں یہاں پر میں نے لگا دیا ہوں اور فڈہ فڈ سے چلتے ہیں ہم مجھے ایک چیز کی صرف دکت ہے وہ گائز اس کا نام ہے کیا بلتے ہیں جنریٹر کیبل مجھے چاہیے ہاں جنریٹر کیبل ورنہ میرا اسکیپ پورا ہو جائے گا تو گائز فڈہ فڈ سے نہ گائز مجھے ناریل کے کٹ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے تو ناریل کے کٹنے کے لیے مجھے ناریل کو لینا ہوگا پر یہاں پر گرینی نہ ہو مجھے گرینی تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہی ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو گائز یہاں پر ہی تھا ناریل تو ناریل کو میں نے یہاں سے پک کیا اور گائز فڈہ فڈ سے ہم چلتے ہیں ناریل کو کٹنے اور اندر دیکھتے ہیں مجھے کیا ملتا ہے گائز مجھے نہیں لگتا اوہ بھائی لیکن یہاں پر گرینی آ رہی ہے میرا یار ساید سے وہ آواز سنگے نا گرینی یہاں پر آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس نا گائز اس لنگ سوٹ ہے اور ایک پتھر ہے تو میں کیوں ڈر رہی ہوں تو میں تو نہیں ڈرنے والا ان لوگوں سے تو یہاں پر ابھی گرینی کو کھوپلا توڑتا ہوں چل تیرا بیزہ فرائی کر دوں میں تو یہاں سے میں نے کوکو نیٹ اٹھایا اور فڈا فڈ سے چل دیں گائز یہ لوگ تو میرا اسکیپ کرنے ہی نہیں دیں گے تو اس کو تو میں نے سبق سکھا دیا دن میں تارے نجر آ رہے ہیں تو گائز اس کو تو میں نے کار دیا بٹ کیا ملتا ہے اوہ بھائی یہاں سیف کی مل چکا ہے تو سیف کی نہ گائز مجھے باتروم کے اندر لگانا ہوگا اسی لئے میں سیڑھیوں سے چلتا ہوں اور یہاں پر گرینی نہ ہو تو گائز یہاں پر میں نے لگا دیا یہاں پر جنریٹر کیبل مل چکا ہے اور گائز جنریٹر کیبل کو فڑا فڈ سے ہم لگاتے ہیں اس والے جگہ پہ اور الیکٹرک دینا ہوگا پھر مجھے یہاں پر آن کرنا ہوگا گے تو فڑا فڈ سے نگا پہلے جنریٹر کیبل کو لگاتے ہیں اور گائز لیفٹ کو بھی یہاں پر مغوا لیتے ہیں تو جنریٹر کیبل یہاں پر لگے گا اس والے مسین کے اندر تو جنریٹر کیبل کو یہاں پر لگا دیں یہاں پر ہی اور بٹن آن کیا اور بھائی الیکٹری چلی گئی گائز یہاں پر لیکن گرینی آگئی میرے کو تو جانے ہی نہیں دیکھا اسی لئے مجھے مین گیٹ سے جانا ہوگا لیکن یہاں پر گرینی میرا پیچھا کر رہی اسی لئے مجھے بھاگتے بھاگتے جانا ہوگا اور گائز مجھے کیا کرنا ہے ہاں اوپر سے نگائز مجھے وہ والا گیٹ کا مجھے بٹن ہی دبانا ہے تب ہی میرا گیٹ اوپن ہوگا تو گائز یہاں پر ابھی گرینڈ پر نیچے جا رہے ہیں تو میرا تو راستہ خالی ہے گائز تو پھڑا پھڑ سے نگائز اوپر کیا اور چلتے ہیں اور اس والے گیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ را گیٹ کا بٹن اور گیٹ اوپن ہو چکا ہے گائز اور میں سوٹ کٹ ماتا ہوں اوپر کیس سے نکل لیتا ہوں گائز یہاں پر ابھی گرینڈ ہوگی تو یہاں پر گرینڈ نہ ہو اور مجھے اچھا یہ رہی گرینڈ بڑھیا تو یہ تو میرا پیچھا اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے گائز ان لوگ تو میں نے بہت زیادہ مجھا چکایا اور گائز میرا اس کے پورائی ہونے والا ہے بٹ وہاں تک میں پہنچ جاؤں تو مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو میں تو گائز یہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر ایک باری گرینڈ کو سکل دیکھ لو اور گائز بابائے تو گائز میرا تو بریج سکیپ کمپلیٹ ہو گیا تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے گئے اگر ویڈیو پسند آئے گئے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو بابائے